بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بلکل خیریہ سے ہوں گے اور میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آج ہم پڑھیں گے صفحہ نمبر چودہ صفحہ نمبر تیرہ تک میں آپ کو جماعت میں کروا چکی ہوں آج ہم اسی سے آگے سے سٹارٹ کریں گے تو حرف تحجی کا حرف سین آج ہم پڑھیں گے یہ کیا لکھا وہ نظر آپ کو آ رہا ہے سین سین کی آواز کیا ہوتی ہے سین س سین س سین س سیب سین س سائیکل سین س سیب سین س سائیکل تو یہ دیکھیں سین لکھتے کس طریقے سے ہیں آپ نے اس طریقے سے یہاں سے شروع کرنا ہے نکات کو آپس میں ملانا ہے سب سے پہلے سین کا ایک شوشہ بنانا ہے اس کے بعد دوسرا اور پھر آپ نیچے لے کے آئیں گے اس طریقے سے اور گلائی کی شکل میں کرتے ہوئے اس کو اوپر لے کے جائیں گے اور یہاں تک لا کے پینسل کو روک دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا سین ایک دفعہ میرے ساتھ دوبارہ اس کی مشک کریں یہاں سے ہم شروع کریں گے سین کا ایک شوشہ پھر دوسرا شوشہ ہم بنائیں گے اور نیچے لے کے آئیں گے گلائی کی شکل میں یوں کرتے ہوئے ہم اس کو یہاں سے اوپر لے جائیں گے اور اس طریقے سے سین دوبارہ دیکھیں ایک شوشہ دوسرا شوشہ اور یوں ہم نیچے لے کے آئیں گے اور اس طریقے سے ہم اس کو گول کر دیں گے اور یہ بن جائے گا سین سین سے سیب سین سے سائیکل اگلا حرف دیکھیں بچوں اگلا حرف ہے شین اگلا حرف کیا ہے شین شین شر شیر شین شر شیر شین بھی ہم سین کی طرح ہی لکھتے ہیں بلکل اسی طریقے سے نکات کو ہم آپس میں ملائیں گے پہلے ایک شوشہ بنائیں گے پھر دوسرا اور یوں ہم نیچے لے کے آئیں گے اور گولائی کی شکل میں کرتے ہوئے اس کو اوپر لے جائیں گے اور یہ کیا بن جائے گا شین سین اور شین میں فرق کیا ہوتا ہے سین میں نکتے نہیں ہوتے جبکہ شین میں تین نکات ہوتے ہیں تین نکتے ہوتے ہیں اب نیچے دیکھیں ہم دوبارہ شین لکھتے ہیں یہاں سے ہم شروع کریں گے ایک شوشہ دوسرا شوشہ نیچے لکھے آئیں گے اور گولائی کی شکل میں بھی کرتے ہوئے ہم اس طریقے سے لکھیں گے یہ کیا بن جائے گا شین دوبارہ دیکھیں اس طریقے سے ایک شوشہ دو اور یوں ہم نیچے کریں گے اور اس طریقے سے ہم گولائی کی شکل میں لاتے ہوئے شین کو مکمل کریں گے یہ کیا لکھا ہوا ہے شین اگلا حرف دیکھیں اگلا حرف ہے سواد اگلا حرف کیا ہے سواد سواد سا صندوق سواد سراہی سواد سا صندوق سواد سراہی اب سواد مکمل کریں گے ا ہے اس طریقے سے ہم گولائی کی شکل میں تھوڑا سا کریں گے اور تھوڑا سا اوپر لے کے جا ہم نیچے سے لے کے آئیں گے اور اس طریقے سے گولائی کی شکل میں ہم کرتے ہوئے لائن سے تھوڑا سا اوپر تک لے کے جائیں گے اس طریقے سے ہم سواد لکھیں گے دوبارہ دیکھیں اس طریقے سے ہم لکھنا یوں شروع کریں گے تھوڑا سا گلائی کی شکل میں اور تھوڑا سا ہم اوپر لے کے جائیں گے پھر واپس نیچے اور اس طریقے سے گلائی کی شکل میں کرتے ہوئے لائن سے تھوڑا سا اوپر تک سواد دوبارہ دیکھیں اس طریقے سے ہم لکھیں گے تھوڑا سا اوپر لے کے جا کے دوبارہ نیچے گلائی کی شکل میں کرتے ہوئے ہم اس طریقے سے ہم لکھیں گے سواد سواد سا سندوق سواد سا سراہی آگے نیچے دیکھیں اگلا حرف ہے زواد اگلا حرف کیا ہے زواد زواد سے زواد زعیف زواد زعیف زعیف کسے کہتے ہیں بڑے شخص کو یا آپ کو آگے بڑا شخص نظر بھی آ رہا ہے تو زعیف کہتے ہیں بڑے شخص کو اب زواد بھی بلکل سواد کی طرح ہی لکھیں گے نکات کو ہم آپس میں ملائیں گے اس طریقے سے اور نیچے لے کے آئیں گے اور گلائی کی شکل میں یوں کر کے یہاں تک اوپر لے کے جائیں گے اور یہاں پہ ایک نکتہ سواد اور زواد میں کیا فرق ہے سواد میں کوئی نکتہ نہیں ہوتا جبکہ زواد میں ایک نکتہ ہوتا ہے اب اسی طریقے سے آپ لوگ یوں کر کے گلائی میں تھوڑا سا اوپر نیچے لے کے آئیں گے اور یہاں تک لاکے روک دیں گے یہ کیا بن گیا زواد تھوڑا سا گلائی کے شکل میں لے کے گئے اوپر لے کے آئے واپس نیچے گلائی کرتے ہوئے اس طریقے سے ہم لکھیں گے یہ کیا بن گیا زواد اب میں نے صرف پہلی نائل لکھی ہے آگے آپ نے نکات کو خود ملا کے لکھنا ہے اس کے نیچے خود اس کی مشک کرنی ہے گھر میں اس کی بار بار دھرائی کیجئے گا تاکہ آپ کو یہ حروف لکھنا بہت اچھے طریقے سے آجیں اپنا بہت سا خیال رکھے گا فی امان اللہ